جہین دوست دوست ایک بار فٹ سے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں بہت سمیہ بعد کار فور سیل سیبلیٹر میں اور بھائی ہم لوگوں نے پشلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنا یہ آدھا دورہ اپنا کار شوروم بنا تو لیا تھا مگر اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد سے کوئی بھی ویڈیو ایڈیو نہیں بنا پائے تو اب ایک بار فٹ سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں نئے واپس سے شوروم میں اور ابھی کچھ نئے اپ ڈیٹس آئے ہوئے ہیں ابھی اور وہ بہتی زبردست اپ ڈیٹ ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے پشلی بار یہ ٹیسلا یہاں پہ رکھی تھی اور یہ پورا آفیس ایریا پورا اپنا بڑھ یہاں بنا لیا تھا یہ لیفٹ ہے اور یہ جینے تھے جسے ہم لوگ اوپا جا سکتے ہیں اور اوپا یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کچھ راؤنڈ والی جو ٹیبلز ہوتی ہیں تو اس طرح کے سیئے راؤنڈ والے جو یہ تھے اس پر ہم لوگوں نے اپنی یہ دیکھیں پڑھیا سی پورس 9-11 اپنی بہت ہی زبردست لگ رہی ہے تو اس کو ہم لوگوں نے اس پر پارک کر دیا تھا اور یہ تب سے ایسا ہی پارک ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے فیلال کوئی بھی گاڑی کو سیل میں نہیں ڈالا ہے تو بھائی یہ دیکھیں ایک نیا ٹرک ہے جو کہ ابھی نیا اپ ڈیٹ میں یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اس ٹرک کا کیا کام ہے کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جللی سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹرک ہے یہ ہے کیا اصل میں اس کا کام کیا ہے اور ان بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس ٹرک کے اندر تم نہیں جا پا رہا ہے تو بھائی یہ بول رہا ہے کہ پہلے کوئی گاڑی لاغر کے اس کے اوپر پارک کرو اب ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا ہے شاید ٹوئنگ ٹرک ہو یا کچھ ایسا ہو تو دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ تو نیا ان لوگوں نے ڈالا ہے فیلال بھی علاقہ اس میں بہت زیادہ میجر اپ ڈیٹس نہیں آ رہے ہیں اب کچھ چیزیں ہیں جیسے ان لوگوں نے تھوڑا سا اس کو پی سی ورزن میں کر دیا تھا مگر پھر بھی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اتنی زیادہ بیٹر نہیں ہیں جتنی ہونے چاہیے اور کارز بھی اس میں بہت کم ہیں تو اب ہم لوگ سب سے پہلے اپنا جو کار ہے اس کو اس کے اوپر ہم لوگ پار کریں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی اس کے اوپر پار کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے یہ تو بلکل کھڑی پری ڈھلان ہے بلکل سٹیٹ ہے تھوڑا سا پاور لگایا اور ہماری گاڑی جو ہے وہ پارک ہو چکے تو جلدی سے باہر نکلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی یہ دیکھوڑ ڈیزرٹ اور فوریسٹ لکھ کر کے آ رہا ہے اور دوئنگ فری ہے تو ہو سکتا ہے شاید ہم لوگ کو اچھا بھائی یہ چیز ہے تو ان لوگوں نے مطلب ایک نئے اپ ڈیٹ لائے جس میں ہم لوگ اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اوپر سپیڈ رکارڈ آپ دیکھ پا رہوں گے تو اس میں ہم لوگ اپنی گاڑی کی سپیڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی گاڑی کو کتنی سپیڈ تک لے جا سکتے ہیں اور یہ اس کیلئے ملکل ایک سٹریٹ لائن روڈ ہے جو کی بھی ڈیزرٹ میں ہے اور دوسرا جو اپ ڈیٹ ہے وہ فوریسٹ میں ہے تو کچھ اس طریقہ یہ اپ ڈیٹ ان لوگوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں تو ہماری جو گاڑی ہے وہ لگ بھگ ابھی ڈیڑھ سو کے آس پاس پہنچ چکی ہے اور اوپر جو ہے وہ سپیڈ ٹو پڈ دو سو چھیاسی کلومیٹر ہے تو دیکھتے ہیں بھائیس ہم لوگ توڑ پاتے ہیں کی نہیں توڑ پاتے ہیں ان لوگوں نے یہ چیز تھوڑی سی ٹھیکی ڈال دی ہے بڑی ہے لگ رہا ہے مگر اتنا زیادہ بیٹر نہیں ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ملعب آنی چاہیے جو کہ ابھی نہیں آ رہی ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے سمجھ میں ان لوگ اپ ڈیٹس میں کیا کیا چیزیں یہ لانے والے ہیں کیونکہ کچھ اگر یہ کار سیڈ کرتے ہیں جیسے ان کا ایک بلیک مارکٹ کا جو ہے ہم لوگ نے ریکارڈ توڑ دیا صرف ایک کلومیٹر سے ایک نمبر سے ہم نے ٹوئیٹی سیڈ منا دیا جو کہ ٹوئیٹی سکس تھا ابھی تک مگر جو ہنڈیٹ کی سپیڈ ہے وہ فائی پوائنٹ سیون ہی ہے فائی پوائنٹ سیون تو ہم لوگ اگر کوئی خطرناک والی گاڑی لاتے ہیں جس کا جو زیرے ٹو ہنڈیٹ جانے کا جو اس ٹائم میں ہوگا وہ اگر فائی پوائنٹ سیون سیکنڈ سے کم ہوگا تو وہ سپیڈ یہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گا ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایرین لوگ کو تھوڑی سی اچھی گاڑیاں اس میں ایڈ کرنی چھئی ہیں پلس اور چیزیں جو ہے اس میں ایسے کی بلیک مارکٹ میں جانے پر وہاں پہ ابھی بھی دو چیزیں جو ہے وہ کمنگ سون میں دکھاتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ اس کو کوئی بھی گاڑی ٹریش سے خرید کر کے اس کو اپنے حساب سے بڑیہ بنوانوا کر کے موڈیفائٹ کروا کر اس کو بیس سکتے ہیں تو ایک یہ چیز آنی چیز ہے اور اور بھی شاری چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہونی چیزیں تو دیکھتے بھائی آنے والے سمیمے ہیں اس میں کون کون سے اپ ڈیٹس آنے والے ہیں پھرحال ابھی جو اپ ڈیٹ آیا ہی ان لوگوں نے ابھی اس میں یہ ایک دو چیزیں اس میں جو ایڈ کر دی ہیں اور بھی چیزیں ہیں جس میں ان لوگوں نے مقلب بھی ریوارٹس کا بھی اپشن ایڈ کر دی اس میں لوگ پوائنٹس جو ہیں وہ بڑی ایسا مل سکتے ہیں پس یہ ہے کہ جو ریوارٹس ہیں وہ بہت سلو ہیں ہم لوگوں کو اپنے ایمپلوائیز آئر کرنے اور سوچو اتنی لمبے سفر کے بعد ہم لوگ اپنے ایمپلوائیز آئر نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناکالی چیز ہوگی ہماری جو گاڑی ہم لوگوں نے بلکل اس ریم سے ہوا میں اڑا دیا اور بھائی یہ والا کانڈ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں ادھر ہم لوگ اس طرف روڈ پہ جا پاتے ہیں کنی واپس اور کہیں ہر ایک گیم سے باہر نہ گل جائیں ہم لوگ یہی سب سے بڑا ڈر رہتا ہے یہاں پہ تیار گاڑی رکھ چکی ہے دیکھتے ہیں ریسپون تو ریا ریسپون تو ہو گئی ہے تو ایک بار ادھر والا ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں روڈ پہ پرام سے روڈ پہ آجا تو زیادہ بڑیا ہے تو یہ ہے سامنے روڈ اور سپیڈ بڑھاتے ہیں ہماری ان لوگوں نے بڑی ہر چیز تو ڈالی مگر جو گرافکس ہے وہ ابھی بھی مطلب وہ ایک عجیب طریقے کی ہے تو اسی مطلب الگ طریقے کی دیکھنے میں لگتی ہے آئیے کہ ان لوگوں نے کچھ ٹیکچرز جو ہیں وہ اچھے اٹھ کرے ہیں جس میں ان لوگ جو ڈیمیج ٹیکچرز ہوتا ہے وہ آرام سے دیکھتا ہے اگر آپ باڈی کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ ڈیمیج ہے یہاں پہ تو بیریر ہے تو ہم لوگ نہیں جا پائیں گے یہاں پہ ہو گئی ہے تو کوئی نہیں اس وڈیو کم لوگ یہیں بھی قدم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں سب تک کے لئے جائے ہیں